موسیقی اسلام علیکم فرسٹ نیوز نہ ہو سٹوڈیو سے میں ہوں ہوں مآس آمل سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز زمنی الیکشن کے دوران تین لاکھ انتالیس ہزار ووٹر حق رائے دہی کریں گے دو سو چھہتر پولنگ سٹیشن میں سے ایک سو چوراسی انتہائی احساس قرار نون لیگ کے مفتہ اسماعیل پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال پپلیس پارٹی کے قادر خان مندو کھیل پیٹی آئی کی امدد آفریدی اور ایمکی ام کے حافظ مرسلین مدے مقابل پاکستان میں کرونا بے لگا مزید ایک سو اکاون افراد جان گوا بیٹھے جانبہ کفرات کی تعداد سترہ ہزار چھے سو اکاسی ہو گئی پاچ ہزار چار سو اسی نئے کیسز ریپورٹ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار تیرہ کرونا ٹیسٹ کیے مصبت کیسز کی شرعہ نو ہشارہ چھے ایک فیصد رہی کرونا ویکسین کی مزید دس لاکھ فراکیں آج پاکستان پہنچیں گی پاکستان ایٹمی طوانائی کمیشن نے آئی لیول کے نام سے پہلا آئی سیو بینڈی لیٹر بنا لیا اگلے ماہ سے ویکسین کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی ڈریپ نے استعمال کی منظوری دے دی قومی ادارہ صحت کے ویکسین بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل چینی کم ہے خام مال فراہم کرے گی کرونا کی تیسری لہر فیصلہ بعد میں ناجائز منافع خورس سرگرم مارکٹ میں اکسیجن سلنڈر کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی چالیس لیٹر کا سلنڈر چار سو روپے مہنگا ہو کر سولہ سو روپے میں فروہت ہونے لگا شہریوں کا حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ بھارت میں کرونا تباہی پھیلانے لگا ایک روز میں تین لاکھ اناسی ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ تین ہزار چھے سو کے قریب امواد اکسیجن کی شدید علت مودی سرکار نے عوام کو لا وارس چھوڑ دیا امریکی اخبار واشنٹنگ فورس کا اداریا مشکل ترین بھکت میں مسلمان ہندووں کی مدد میں پیش پیش امریکہ چین سے تو سادم نہیں چاہتا امریکہ پھر سے دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کانگریس کے مشترکہ اجلا سے خطاب مجھے بہران سے دو چار ملک ورسے میں ملا امریکہ ورلڈ سٹیٹ نے نہیں میڈل کلاس نے تعمیر کیا ملازمتوں کا پروگرام امریکی تعمیرنوں کا پلان ہے ایس کیو پیکج کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں مولانا فضل رحمان نے پپلس پارٹی اور این پی کے سطیفے منظور کر لیے حافظ احمداللہ پیڈین کے سیکٹری اطلاعات مکرر پپلس پارٹی اور این پی کی اپوزیشن کی راہیں بقائدہ طور پر جدا ہو گئی مولانا صاحب بلاول بھٹو کی طرف سے عزت افضائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے فضل رحمان گیرزی میں درانہ بیانات شکوک و شبہات پھیلانے سے کریس کریں وفاقی وزیر اطلاعات فواد صدری کا رد عمل ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اس شورٹ ڈریک کے بعد پہلے میں جلتی تھی پھر میں نے اپنا آئی کیر کریم بلیچ جس میں شامن ملپ روٹین اور آلو ویرہ نرمی سے ملا مجھے گورہ پن نہ وہ ریش نہ وہ جنن چھوڑ دو جلنا اپنا لو نا کیر کریم بلیچ نرمی سے دے گورہ پن کیر کریم بلیچ کیر سے بہتر کیا اور اب آپ کو افسوس نہ خبر دیں مردان سے جہاں کرونا کا خوف اس قدر بڑھ چکا ہے کہ انتہائی پریشان ہیں مسجد میں خانسی کرنے پر جھگڑا تین افراد کا قتل ہو گیا یہ افسوس نہ خبر ہے مردان سے جہاں ناماز کے بعد ایک شخص کو خانسی آگئی ساتھ والے نے اسے ڈاٹ دیا جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا جس سے بزرگ سمیت تین افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا مردان پولیس نے ناشو کو قبضہ میں لے کر کاروائی شروع کر دی فرس نیوز کی نمائندہ امداد حسین نے بچے کے ایڈمیشر کے سلسلہ میں گورنمنٹ پرائمری سکول ٹباس رائے مغل کا وزٹ کیا سکول کی بہترین لوکیشن اور سہولیات کو خوب سے رہا زلہ قصور میں یہ واحد سکول ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے کوالیفائر سٹاف اور ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ ہیڈ ماسٹر مصطفیٰ کمال اور جونئر سٹاف شاہد عمران سے میٹنگ کے دوران ایک سوال کہ آپ اپنے آلہ افسران کو کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ سکول میں ایک عدد مالے کی اشد ضرورت ہے سکول کا ریزلٹ ہر سال سو فیصد آتا ہے والدین سے التماس ہے کہ پرائیوٹ سکول کی بجائے اس سکول کی طرف رجحان کریں اور اب چلتے ہیں علاوہ جہاں کرونا اے سو پیس کی خلاف ورزی پر متعدد دکانے سیل باز کو جرمانے اور درجن کے قریب دکاندار حوالات میں بند فرس نیوز کے سیٹی رپورٹر حاجی وارش ایزاد کے مطابق گزشتہ روز چیف آفیسر مونسپل کمیٹری شبیر احمد نے دیگر عملہ کے ہمراہ علاوہ شہر میں کرونا اے سو پیس کی خلاف ورزیاں کرنے پر متعدد دکانے سیل کر دی باز کو جرمانے آئیت کیے اور ایک درجن کے قریب دکاندار جنہوں نے شام چھے بجے کے بعد بھی دکانیں کھولی ہوئی تھی ان کو حوالات میں بند کروا دیا اور بعد ازا ان کو وائرنگ دے کر رہا کر دیا گیا کہ چیف آفیسر مونسپل کمیٹری شبیر احمد نے صحافیوں سے غفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق تمام دکاندار عمل کریں کرونا اے سو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دھولن کانسل میں الیکشن سے پہلے ہی الیکشن ہو چکے لوگ سردار راشد افیل کے گروپ کو پسند کرتے ہیں اور انہی کو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار سردار راشد افیل خان کی جانب سے چیئرمن کے نامزد امیدوار چودری شفیق احمد خان نے اپنے ڈیرہ پر معززین اور تحریک انصاف کے ورکروں سے غفتگو کرتے ہوئے کیا چودری شفیق احمد خان ایڈوکیٹیں مزید کہا اللہ نے مجھے چیئرمن منتخب کیا تو بلا تفریق سماجی مسائل حل ہوں گے جس طرح پہلے دھولن کانسل میں 32 کروڑ روپے لگے مگر آج بھی دھولن کے مین بازار حاجی داؤد کپڑے والے کے سامنے سیورچ کا گندہ پانی اچھل اچھل کر کراس ہوتا ہے جس سے گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے اسی طرح بقاعدہ کام ہوئے ہیں میں انشاءاللہ آپ سب کے تعاون اور سردار راشد تفیل خان کی ایڈوائز پر ترکیاتی کام کروں گا بس آپ کا تعاون اور سپورٹ کی ضرورت ہے چودری شفیق احمد خان ایڈوکیٹ بولے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم الیکشن سے پہلے دعوت دیتے ہیں کہ دھولن کسوہ نینوال ٹبا کے ساتھی تحریک انصاف کا پریٹ فارم ان کے لئے حاضر ہے ڈپٹی کمیشنر قصور نے کرونا اسوپیز پر عمل درامت کے لئے پاک فوج کی مدد حاصل کرنے کے لئے کمیشنر لاہور کو خط لکھ دیا ہے ہم اگر اپنے اور اپنے بچوں سمیت پورے علاقے کو کرونا سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کرونا اسوپیز پر لازمی عمل کرنا ہوگا پاکستان مسلم لیگنون کھوڈیاں کے رہنما اور سابق جنرل کونسل رانا ارشاد احمد خان نے کھوڈیاں شہر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے پاک فوج کے ڈرسے کرونا اسوپیز پر عمل کیا تو ہم باشاور کیسے ہوئے ہمیں چاہیے نازک وقت میں اس پر خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی حدایت دیں کہ اسوپیز پر عمل درامت کیا جائے تاکہ ہماری مسلح واج ہماری ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی بجائے ملک کی حفاظت پر معمور رہے رانا ارشاد احمد خان نے مزید کہا کہ کرونا کو مذاق سمجھنے والوں ہمارے قریبی ڈھنشا میں دو موتیں ہو چکی ہیں شہر کھوڈیاں کے کتنے خاندان متاثر ہیں خدارہ سمجھیں ماس کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اپنی ذمہ داریاں خوب نبھائیں اپنی فوج کو آنے پر مجبور نہ کریں کہ وہ آ کر آپ کو سمجھائیں آپ خود سمجھیں دوسروں کو بھی سمجھائیں خجرہ شاہ مکین کے علاقہ راجوال میں نشہ آور انجیکشن لگنے سے ایک اور موت راجوال لطیف عرف ملنگی نامی نوجوان نشہ آور انجیکشن کا عادی تھا جو غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس سے پہلے بھی بہت سی اموات واقع ہو چکی ہیں لیکن انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے نشہ آور انجیکشن بیچنے والوں کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی انتظامیہ پر یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے سیکڑوں نوجوان اس نشہ جیسی لانت میں مبتلا ہیں ڈرگ انسپیکٹر نشہ آور انجیکشن بیچنے والوں سے بھاری منتری لے کر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے راجوال اور گردونوہ کی عوام نے وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید قیمتی جانے بچ سکے ہریپور وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ڈوینڈ وائس چیئرمند زلفکار سواتی کے قزن غلام رسول سواتی تین روز پہلے درویش کے مقام پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے آج سوئیم کے موقع پر وفاقی وزیر عمر عیوب خان سیکرٹری ساجد خان نعیم اللہ خان جہندات خان مشتاق خان اب سوہار رہنما مسلم رگرون عیوب خان افریدی نمائندہ فرس نیوز شہزاد تنولی کے علاوہ بڑی تعداد میں سیاسی سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی مہنگائی کی ستائی عوام پھٹ پڑی پہلے سبزیوں نے آسمانوں کو ہاتھ لگایا اب پھلوں کو بھی پھر لگ گئے غریب آدمی جائے تو کہاں جائے پھل کو صرف دیکھ سکتے ہیں خرید نہیں سکتے لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے غریب آدمی کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالام مشکل ہو چکا ہے اس حوال سے دیکھتے ہیں تاہر سلیم جڑاوالا سے یہ خصوصی ریپورٹ سب تو پہلے میں شکریہ دا کرنا پاس کروز والے آگا جنہ نے اپنا نمیدہ بیٹ کے اکرام آدمی نوں گل چاندہ موقع دیتا اس تو بعد مہنگائی دے بارے کی کہہ سکنی ہے مہنگائی دیکھو ہر انسان دی ضرورت ہے سبزی پکانا ہنڈی پکانا اور سبزی لینڈ جائیے ایک عام آدمی غریب آدمی میں غریب آدمی ہیں اگر سبزی لینڈ چلا جائے دو سر روپے کم مت کم دو سر روپے ہنڈی دے لگتا مرام حضر میں گئے گریب نے کھانا ہے تو روزے ہونے پھول نہیں لیا دیاری نیموں کا پانچ سور پہ دیاری ہونے مزور کھانا کھانا ہے یہ روزے ہونے پھلکتوں لے رہی یہ رمضان تو پہلے جیڑی شہ سا انہوں ڈیڑھ سو روپے کلو میل رہی سی آج اوئی شہ چار سو روپے کلو میل رہی ہے جی رمضان دے ہوئے جی شہ سستی ہونی چاہی دیا یا مینگی ہونی چاہی دیا ٹھیک ہے ان گریب انسان جی تو روزہ رکھ دا ہوا تو شام نو کھولن لگا یہ سوچ دا ہوا تو ان میں افتاری کرنی کادے نال کرا میری جے بندیڈی ہے نا پار نہیں چوک کر رہی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہماری ویپسٹ ویڈٹ کیجئے فرس نیوز پاکستان ڈور ٹی وی اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں فرس نیوز پاکستان دیکھتے رہے فرس نیوز